بہادروں کے لیے موت شہد کے مثل ہوتی ہے پلسطینیوں کے حقوق کے لیے قابض یہونی ریاست کے خلاف لڑنے والے حاشم شفی الدین کی موت کیسے ہوئی جانیے اس ویڈیو میں اور اب میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ حاشم شفی الدین نے بیروت کے جنوبی ٹاؤن زاہیہ میں ایک بنکر میں پناہ لی ہوئی تھی جس کے بعد اسرائیلی جنگی تیاروں نے یکم اکٹوبر کو بنکر پر قائم عمارت پر لگاتار بمباری کی تھی حاشم شفی الدین حزباللہ کے ساتھ تربیہ تیافتہ مسلحہ ارکان کے ساتھ تین روز تک ڈٹے رہے اور پھر بمباری کے تین دن بعد آکسیجن کی شدید کمی سے دم گھٹنے سے شہید ہو گئے ان کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا واضح رہے کہ حاشم شفی الدین حزباللہ کے سابق سربراہ حسن نصراللہ کے کزن تھے انہیں حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد ان کا جانشین سمجھا جا رہا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے